اسلام علیکم بھائی کیا ہے اسلام علیکم اور یہاں پہ ہم بھائی کے دکان میں آگئیں شیپ شپ کرانے کے لیے سیڈنگ شیڈنگ والوں کی کروانے کے لیے تو جمشید بھائی یہاں پہ کلن شیپ کروانے ہیں اور یہاں پہ میں بیڈ کے ویڈیو شیو بنا رہا ہوں چاہ سا رہی ہے جڈ صاحب نے جو ہے شیپ شپ کرانے کے لیے چیزیں بچے بان گئے ہیں ہی گئی جس سلام علیکم ویلکم بیک بھائی کے لیے بلوگ تو کیسے ہو ساپو مدھے سب تھیرے سے ہوں گے تو یار ویلکم بیک بھائی ہاتھ کے گرنے بلوگ کے ساتھ تو ہمیشہ کی جرہ سب سے پہلے اگر آپ نے پیدا کہ میری چینل کو سبسکرائب نہیں کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو تاکہ میری ڈیڈیو کم کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو آج کے سین کچھ یوں ہے کہ ابھی ہم جا رہے ہیں بزار میں مرکیٹ پہ اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سین ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم نے جانا ہے وہ جو ہمارے بھائی ہیں موبائل پھلی دیوان ہے جن کی اس پہ جانا ہے وہاں سے ایک ڈیکٹ اٹھانی ہے ایک موبائل کا پیدا کم ہے اور اس کے بعد پھر آگے نکلیں گے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے وہ خلال کے لئے اوکے آگے جا کے پھر 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 اور ابھی ہم جو ہے ناؤباد پھلی یو ڈن پہ 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 پہنچنے کا پہ가지고 اور ابھ پDanہ کہیں ابھی ہم جان رہے ہیں سکرے پھر پھر آگے Savior یا میرا آپ پھری تو اس کے بعد پھر پھر تو بازار پھر 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 پھرٹان اور دیکھتے ہیں کہ بازار کا کیا سین اور یہاں پہ جو ہے ہم ناؤباد بزار کیا کہ یہاں ناؤباد بزار بڑا ہی مشہور اور سستا بزار ٹھیک ہے اتنا سستا کہ جو ہے نا مطلب ہر چیز یہاں پہ مناسب قیمت میں مل جاتی ہے جو ہے پبلک پیلک کے پی جو ہے نا ہمیں بڑی وہ جیپ عدت ان کی اور ہی ہے مطلب نا جیپ اس طرح پبلک میں ہو نا تو یہی سین ہوتا ہے رات کا ٹائم ہے ویسے تو ایسے آنا ہمیں پیدل تھا لیکن رات کافی ہو گیا اس وجہ سے جو ہے نا ہم بائک پہ آئے ہیں اور پھر پجار میں رشتے رشتے ہوتی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں دکان پہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہاں سے ہم نے ایک موبائل کی جیکل لینی ہے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو فائنلی جو ہے ہم پلازے میں پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم انگر جاتے ہیں دکان پہ موسائکل جو ہے ہم نے ناگ لگا دیا ہے جڑ صاحب ہمارے دھات ہیں تو جو ہے ہم اندر جاتے ہیں دکان پہ اور پھر جاکتے ہیں اسلام علیکم ہی کیا ہے ٹھیک ہو اسلام علیکم اور یہاں پہ ہم نواباد سے واپس اور یہاں سے ہم واپس آگئے ہیں ٹھیک ہے کیوں کہ ہمیں وہ عطلب جو ہم لینے گئے تھے جاکٹ وہ ہمیں نہیں ملی ٹھیک ہے اب اس کے لئے بھی ہمیں دوبارہ واپس آنا پڑے گا تو ابھی فلال ہم واپس جا رہے ہیں گھر میں تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا مواباد بزار ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ابھی جو ہے ہم جی ٹی روڈ پہ ذرا ایک گراؤنڈ مار کے آتے ہیں اس کے بعد پھر ہم گھر جائیں گے اور گھر جا کے پھر جو ہے دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے ویسے راگ کا ٹائم ہے اور یہاں پہ رشت کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ وہاں نواباد والا روڈ ہے تو یہاں سے جو ہے نا سیدھا ٹیکسلا سے گزر کے سیدھا راولپنڈی چک جاتا ہے ٹھیک ہے ہمیں اتنا زیادہ دین شکل ہے میں یہاں سے ٹیکسلا تک جانا ہے وہاں سے واپس بھوم کے ہم گھر جلے جائیں گے تو ابھی کا سین کو چھو ہے کہ جس کام کے لیے ہم آئے تھے وہ بھارا ہوا نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کال کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ لوگ کالا نہ کالا آپ کا جام ہو جائے گا تو ابھی جو ہے رات ہو گیا ہے ابھی ہم چلتے ہیں واپس اپنے گھر میں تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا سین ہے بیسے رات کا ٹائم ہے اور ٹھنڈ کافی زیادہ ہو گیا ہے میں اور جٹ ساپ جٹ ساپ مرسیکل چلا رہے ہیں تو میں ایسے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میں اور جٹ ساپ جو ہے جا رہے ہیں اور جٹ ساپ مرسیکل چلا رہے ہیں اور میں پیچھے بیٹھا ہوں ابھی ہم پہنچتے ہیں گھر کی طرف پہلے ہم جا رہے ہیں ٹیکسلا ذرا راؤنڈ مارنے کے لیے راؤنڈ مار گئے اس کے بعد پھر گھر جائیں گے اور یہاں پہ ٹرکوں کا شور بہت زیادہ ہے یعنی یوں ٹھنڈ مار رہے ہیں سبر چاچا سبر تو آپ نے جو ہے ایپ ٹی اے کو ہنٹر کلاس پہ دیکھ رہے ہیں جیسا ہم نے میکس مارڈ ہے جو آئی سے چار سال پہلے میں نے بنایا تھا سب لائٹیں بہت زیادہ ادھر سے آ رہی ہیں اس وجہ سے جواносہ نام نظر نہیں آرہا جاند دے جاند دے اٹھ جاند دے جاند دے جاند دے جاند دے جاند دے! پہلے گر سے جاند دے جب بھی وہ کرتا ہوں نا انہی کا شہر آتا ہے یہ ڈیپلو بلوگا اور بس بلوگا پکا شہر آتا ہے جو بھائے روڈ آپ کے پاپا نے بنایا ہے آ یار روڈ کبھاڑ گیا ان کے پاپا نے بنایا ہے پھر صحیح بات ہے ان کے پاپا نے بنایا ہے تاکہ وہ بڑی بڑی گاڑ گیا چلا اصل میں پتہ چیز کے رات کا ٹائم ہے نا اور یہ انہی کا ٹائم ہے رات کا ٹائم ہے آپ کو پتہ ہے یہ روڈ اور نیمبر بلوگا اور بس بلوگا ہوتا ہے تو یہ سائیڈ پہ ریسورنٹ شہر آئند ہے ٹھیک ہے کھانے پینے کا نظام ہے اور یہ سائیڈ پہ صرف روڈ ہی ہے یہاں سے ہم دل بارک سینٹر ہو گئے ہیں اور اپنے جلالہ روڈ ہسین عباد زندہ باد میں زندہ باد والے روڈ پہ جو ہے ہم پہنچنے والے ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ان کے لئے سبھان اللہ سبھانا اور یہاں پر ہم مٹھ پھانے پھانے ہیں جاں کیلین شیپ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ بیٹھ کے بیڈی شوڑیو بنا رہا ہوں چوشیاں بھان رہا ہوں تو بس انجوائے کر رہے ہیں چیس آری ہے تو یہاں رات کافی ہو گیا ہے یہاں پہ ہم پٹیوں میں پہنچ ہو گئے ہیں یہاں سے تھوڑا سا جو ہے 3.5 کلومیٹر آگے پہنچیں گے تو وہاں سے ہمارا اپنا جلالہ مسان آباد جلالہ تحصیل ٹیکسلا زلالہ والپنڈی سٹارٹ ہو جائے گا ہمارا اپنا علاقہ جڑ صاحب نے جو ہے شیپ شکرہ کی کڑی چیزیں بچے مان گئے ہیں میں جو ہے انشاءاللہ کال پر صدا جو ہے یہ کلی چھٹی کراؤں گا تھوڑی تھی بیسپل میں نے بڑے بال رکھتے ہیں تو ابھی جو ہے ہم گھر پہنچنے والے ہیں تھوڑا سا مطلب گھر سے دور ہے تو ہر ابھی کھا وہ لوگ ہم یہاں پہ ہی انڈ کرتے ہیں بلکہ تھوڑا آگے جا کے انڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سامنے جو ہے یہ ہے جی ہسپیٹل ہے ہمارے حسین آباد کا چیز ہے یہ روڑ جاتی ہے جی جمعلاباد کی طرف اس کے بعد یہ بلک فیکٹری ہے ابھی رات کے ٹائم ہے تو اس وجہ سے جو ہے پتہ نہیں کل رہا یہ بلک فیکٹری ہے اور یہ حسین آباد چھوڑ ہے یہ کہ جی یہ حسین آباد چھوڑ ہے ہمارے اپنا علاقہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہر آج کم لوگ یہاں پہ انڈ کرتے ہیں لائٹ سبسکرمی پر پہلے ایک ان کو تو بات دینا اور جس نے پہلے کنل کو سبسکرمی کیا کنل کو سبسکرمی پر جانا تو ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اوکے برو کنل کو سبسکرمی پرنا مت بھولا اور بھی شیئے میں پر آیا میں پہلے آپ